بہت بہت سپاگت ہے آپ کا زی نیوز میں اس وقت شام کے ساتھ بج رہے ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ ممانسا مالکوں میرے ساتھ ہیں شرین کورونا کو لے کر ہندوستان کے خلاف سازش کا چکر ویو رچا گیا ہے کورونا کے خلاف مضبوطی سے شروع ہوئی اس لڑائی کو کمزور کرنے کے لیے دیش کے دشمنوں نے سوشل میڈیا کو ہتھیار بنایا ہے بلکل اور آج اگلے ایک گھنٹے میں ہم آپ کو اسی سازش کے ساتھ ہی ہیلتھ ٹیم اور پولیس جیسے کورونا وارئیرز کے بارے میں بھی بتائیں گے کیسے ان پر حملے بھی ہو رہے ہیں آپ کو دکھائیں گے کہ دیش کے کن کن حصوں میں سب سے تیزی سے کورونا وائرس پھیل رہا ہے لیکن سب سے پہلے دیش بھر کے آنکڑے دیکھیں اور دھیان سے دیکھیں ان آنکڑوں کو کس طرح سے یہ آنکڑے بڑھتے جا رہے ہیں سب سے پہلے مہراشت کی بات کر لیتے ہیں سب سے ادھا کیسز جو ہیں کورونا کے وہ مہراشتر میں ہیں پانچ سو سیتیس اس کے بعد کیرل ایک سو چھیاسی اتھا پردیش میں یہ آنکڑا دو سو ستائیس کا ہے وہیں کڑناٹک کی بات کریں تو ایک سو چوالیس مریض اب تک سامنے آ چکے ہیں تامل نادو میں چار سو کیارہ کورونا سنکرمت آنکڑے میں ایک سو ایک سٹھ ہے کورونا سنکرمت مریضوں کا آنکڑا وہیں انڈے مانے کبار میں دس اور بیہار میں انتیس اس کے بعد چندگڑ میں اٹھارہ مریض سامنے آ چکے ہیں اب تک بیہار کی تصویر انتیس مریض اور دلی میں چار سو پہتالیس کا یہ آنکڑا ایک بڑا آنکڑا دلی میں گوہ میں چھے لوگوں میں اب تک کورونا سنکرمت پایا جا چکا ہے اور گجرات میں مریضوں کی سنکھیا جو کی کورونا سنکرمت ہیں وہ پچانوے ہے ہریانہ میں ساٹھ ہے ہماشل پردیش میں اور راجوں کے مقابلے تھوڑا کم ہے یہاں پر ساتھ کورونا سنکرمت مریض ہیں اس کے علاوہ جمہو کشمیر کی بات کریں تو بیانوے مریض ہیں یہاں پر لڈاک میں یہ سنکھیا تیرہ ہے مدھے پردیش میں یہ آنکڑا ایک سو پچپن کا ہے اور وہیں اولیشا کی بات کریں تو وہاں پر بیس ہے یہ آنکڑا پڑوچیری میں تین پنجاب میں اٹھالیس اور کورونا کو لے کر ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر افاہ پھیلانے کی کوشش کی جاری ہے لوگوں کو بھڑکایا جا رہا ہے اکسایا جا رہا ہے کہ یہ جو بیماری ہے اس سے نپٹا نہیں جا سکتا ہے اس طرح کی افاہیں پھیلائی جاری ہے یہ جو پورا پروپیگینڈا چلائے جارہا ہے اس کا سب سے بڑا ادھارن ہے ٹک ٹاک پر یہ بہت ہی زیادہ زہریلے اس طرح کے ویڈیو جاری کیے جارہا ہے نشانے پر ہندوستان مہرا بنے مسلمان بھائی کسے جاتے ہیں بھائی نماز جا رہا ہوں بھائی بھائی کورونا ویرس ہے مارکس لگا لیو مارکس لگا لیو بھائی کورونا پر پھیلاو بھرم سادش کا ویڈیو بھم رے زہدو بھائی یہ کرونا ویرس کا علاج کیا ہے پاس ٹائم نماز دھرم کے نام پر بھہکائیں گے بھارت میں کورونا پھیلائیں گے کورونا جیسی بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے کیونکہ بیماری نہیں یہ اللہ کا عذاب رہی کورونا والی سادش کا ماسٹر مائنڈ کور ایک وائرس جس نے پوری دنیا کو ڈڑا رکھا ہے جس وائرس سے چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر بزرگ تک سنکر میں تھے اسی وائرس کو لے کر سوشل میڈیا پر بھرم پھیلانے والے ویڈیو کی بھرمار ہوتی جا رہی ہے بھائی کسے جاتے ہیں بھائی نماز جا رہا ہوں بھائی بھائی کورونا ویرس ہے مارکس لگا لیو ٹارگٹ پر ہندوستان ہے لیکن اس کے لیے مہرا بنائی جا رہی ہیں مسلم یوہ اسلام علیکم اسلام علیکم بھائی کیا ہوگا اس سے کیا ہوگا بھائی مر جاؤں گا مطلب موت کے ڈر سے سنت چھوڑ دیں اور آج سنت چھوڑ دیں اور کل بوت کے ڈر سے پورا سلام چھوڑ دیں ہم مسلمانیں یار ہمیں موت سے ڈر نہیں لگتا اسلام علیکم ہندوستان کے خلاف سازش رشنے والے دھرم کا سہرہ لے رہی ہیں اور مسلم یوفکوں کو بہکا رہی ہیں سوشل میڈیا پر جو ویڈیو ڈالے جا رہی ہیں اس میں مسلمانوں کو ماس سے دور رہنے کے لیے بھڑکایا جا رہا ہے ویڈیو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کرونا وائرس صرف کچھ خاص سمدائے کے لوگوں کو بیمار کرنے آیا ہے یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس وائرس سے مسلمانوں کو کچھ نہیں ہوگا سبھی لوگ جانتے ہیں کہ دلی میں تبلیغی جماعت میں شامل ہونے والے سبھی لوگ مسلمان ہیں اور بڑے پیمانے پر وہ کرونا سنکرمنٹ کا شکار ہوئے ہیں لیکن پھر کرونا کو لے کر افواہوں اور غلط فہمی پھیلانے کا کام بڑے پیمانے پر کیا جا رہا ہے کچھ ویڈیو بہت بڑکا ہوئے ہیں ویڈیو میں کرونا پھیلانے کی اپیل تک کی جا رہی ہے ان ویڈیوز میں دیکھ کر صاف طور پر یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ویڈیو سرکار کی اس ایڈوائزری اس کورونا وائرس سے بچنے کے لیے جو ایڈوائزری ہے اس کے خلاف بات کر رہے ہیں کہ آپ اس کو فالو نہ کریں جو ماسک لگانا ضروری ہے جو ایک میٹر کا دائرہ فالو کرنا بہت ضروری ہے فلال اگر آپ بازاروں میں بھی اتر رہے ہیں سامان لینے کے لیے اس کو فالو نہ کریں ماسک نہ لگائیں سینٹائزر کا اپیوک نہ کریں اس طرح کی باتیں ان ویڈیوز اور ٹیکسٹ میسیز میں کی جاتی ہے انہیں فیلایا جاتا ہے ایسے ایسے یوٹیوب چینلز پر ڈالا جاتا ہے جو پاکستان میں کہیں نہ کہیں بنے ہوئے ہیں اور وہاں پر اس بات کو بولا جاتا ہے کہ آپ اسے اور زیادہ سے زیادہ فیلائیں اس ویڈیو کو دیکھئے یہ شخص ناسک کا سید جمیل ہے اس نے ٹک ٹاک پر ایک ویڈیو پوسٹ کیا جس میں وہ نوٹ سے ناک پہنچ رہا ہے اور چھاٹ رہا ہے ناسک پولیس نے لوگ ڈاؤن کے خلاف افہ پھیلانے کے آروپ میں سید جمیل کو گرفتار کر لیا ہے ٹک ٹاک اس پہ ایک ویڈیو کل اپلوڈ ہوا تھا اور ایک ویڈیو پر سوپلوڈ ہوا تھا اسے دو ویڈیوز میں الگ الگ دو افہ آئر ہوئے ہیں جس میں ایک ویڈیو میں تی اور ایک ویڈیو اس میں ایک آروپی ایسے ہم نے چار آروپی کو ارسٹ کیے ہیں کوشش بڑی ساپ نظر آ رہی ہے ان ویڈیوز میں مسلمانوں کو بھڑکانے کے لیے این آر سی جیسے شبدوں کا سہرہ لیا جا رہا ہے مسلمان کورونا کے سنکرمنٹ سے بچ نہ سکیں اور ہندوستان میں سنکرمنٹ تیزی سے پھیلے ویڈیو بنانے والے یہی چاہ رہے ہیں ہر ویڈیو میں نماز پر زور دیا جا رہا ہے ایسا اس لیے نہیں کہ مسلم یوک اور کم عمر کے لڑکے دھرم سے جڑ سکیں ایسا اس لیے کہا جا رہا ہے تاکہ سوشل ڈسٹینسنگ جو اس وائرس سے لڑنے کا بڑا ہتھیار ہو وہ کامیاب نہ ہو سکے مسلمانوں کو اکسانے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اپنے گھر میں رہنے کی بجائے نماز کے لیے اکھٹا ہوں ہندوستان میں لوگ ڈاؤن کے دوران فساد ہو لوگ ہنگامہ کریں افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے اجنڈے کے لیے استعمال کرنے والے لوگ وہی ہیں جو خود کو مسلمانوں کا سب سے بڑا حمایتی کہتے ہیں بہکا کر اور بھڑکا کر لاکھوں مسلمانوں کو کرونا کی آگ میں جھوکنے کی کوشش کرنے والے لوگ وہی ہیں جن پر مسلمان بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہیں آگے آپ کو بتائیں گے کہ کیسے پڑوسی ملکوں سے ہندوستان کے خلاف رچی جا رہی ہے چکرویو کی سادش ورون بھسین کے ساتھ بیرو رپورٹ زی میڈیا ڈلی تو دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح سے افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کس طرح سے غلط فہمی یہاں پر پیدا کی جا رہی ہے بھم پھیلائی جا رہا ہے لیکن آپ ان افواہوں سے دوری بنا کر رکھیں جو بھی آپ دیکھتے ہیں اس پر ایک دم سے وشواس مت کیجئے ویسے آپ کو بتا دیں بھارت میں آپ جس طرح سے یہ کیسز بڑھ رہے ہیں شواتی دور میں کورونا سکرمنٹ کی گتی کافی دھیمی تھی تیس جنوری سے لے کے چودھے مارچ کے آنکڑے آپ کو بتا دیتے ہیں یعنی کی پیتالیس دن میں صرف ایک سو سات کیسز سامنے آئے تھے کسی کی موت نہیں ہوئی تھی اور اس کے بعد پندرہ مارچ سے اٹھائیس مارچ کا جو آنکڑہ ہے دیرہ دنوں میں رفتار تھوڑی سی بڑھی یہاں پر اور آٹھ سو پچھتر نئے کیسز سامنے آگئے اور تیس لوگوں کی موت ہو گئی اور اس کے بعد انتیس مارچ سے لے کر چار اپریل تک حالات سب سے زیادہ خراب رہے چھ دنوں میں ایک ہزار نو سو تیس نئے کیسز سامنے آ چکے ہیں اور تیتالیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور سوشل میڈیا پر لوگ ان ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں بہت حد تک اس سے پر بھاوت بھی ہو رہے ہیں آگے پاورٹ بھی کر رہے ہیں اور اب تک کی جان سے خلاصہ یہ ہوا ہے کہ زیادہ تر ویڈیو پاکستان اور اس کے آس پاس بنائے گئے ہیں ہندوستان کے خراب اس سازش میں ویڈیو کو بعد میں ہندی میں ڈب کیا گیا ہے چارچ ایجنسیوں کی نظر ہر ویڈیو پر گئے اس ویڈیو کو مہاراشر کے مالے گاؤں میں بنایا گیا تھا پولیسن لوگوں تک پہنچ گئی اور سب ہی لوگوں کو پکڑ لیا گیا اب سوال ہے کہ آخر ہندوستان کے خلاف یہ سازش کون کر رہا ہے انمان کے مطابق سازش کو کامیاب بنانے کے لیے اس وقت قریب تیس ہزار ویڈیو سرکولیٹ کیے گئے ہیں بھارتی سائبر سیکیورٹی کی ایک نجی فرم کی ریپورٹ کے مطابق پچھلے کچھ دنوں سے دیش بھر میں کورونا وائرس سے جڑے ہوئے فیک ویڈیو اور میسیجز تیزی سے پھیلائے جا رہے ہیں کوئی بھی ویڈیو اگر آپ کے واتس ایپ گروپ میں بھی آتا ہے تو آپ اس کی ستیتہ کو ضرور جانچے اس کو جانچے ہی کہ وہ کہاں سے بنایا گیا ہے اور کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس ویڈیو میں کیا کہا گیا ہے ان ویڈیوز میں دیکھ کر صاف طور پر یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ویڈیو سرکار کی اس ایڈوائزری اس کورونا وائرس سے بچنے کے لیے جو ایڈوائزری ہے اس کے خلاف بات کر رہے ہیں کہ آپ اس کو فالو نہ کریں جو ماسک لگانا ضروری ہے جو ایک میٹر کا دائرہ فالو کرنا بہت ضروری ہے فلال اگر آپ بازاروں میں بھی اتر رہے ہیں سامان لینے کے لیے اس کو فالو نہ کریں ماسک نہ لگائیں سینٹائزر کا اپیوک نہ کریں اس طرح کی باتیں ان ویڈیوز اور ٹیکسٹ میسیز میں کی جاتی ہے انہیں فیلایا جاتا ہے ایسے ایسے یوٹیوب چینلز پر ڈالا جاتا ہے جو پاکستان میں کہیں نہ کہیں بنے ہوئے ہیں اور وہاں پر اس بات کو بولا جاتا ہے کہ آپ اسے اور زیادہ سے زیادہ فیلائیں کوشش کریں اگر وہ ان ایڈوائزریز کے خلاف بات کر رہے ہیں تو زلدی سے زلدی ان کو ریپورٹ کریں ان پرٹیکلر ایپس پر ان پرٹیکلر ویب سائٹس پر اور ان ویڈیوز کو فورڈ نہ کریں اس ریپورٹ کے مطابق ویڈیو کو ویڈیو پاکستان اور اس کے آسپاس بنایا گیا کچھ ویڈیو بھارت میں تیار ہوئے ہیں اور اسے ٹک ٹاک کے ذریعے وائرل کیا جا رہا ہے حال ہی میں مولانا ساتھ کے جو ویڈیو وائرل ہوئے وہ بھی پاکستان کے کچھ یوٹیوب چینل پر پوسٹ کیے گئے تھے میں آپ کے مادم سے بھی اپیل کر رہا ہوں سمجھتے ہیں جمعواری کا پریچہ دیں سمویدن شیلتا کا پریچہ دیں اس لڑائی کو کمزور نہیں کریں دور سنچار منترالے نے شکروبار کو ٹک ٹاک اور واتس اپ کو نردیش دیا کہ وہ اپنے پلیٹ فارم سے ایسے سبھی ویڈیو ترنت ہٹائے جو ایک خاص سمودائے اور ورگ نے سوشل ڈسٹینسنگ کے خلاف پوسٹ کیے ان سبھی پوسٹ میں کہا گیا کہ سوشل ڈسٹینسنگ سے کورونا ختم نہیں ہوتا ہے ابھی کا سمجھ چنوٹی بھرا ہے دیش ایک سور سے کورونا کے ابھیشاہ پر خلاف لڑائی چل رہا ہے لڑ رہا ہے میں اپیکشا کروں گا ساری سوشل میڈیا کمپنی آج کے سمیں جمعواری سمویدن شیلتا کا پرچھے دیں گے اور ان کے پلیٹ فارم پر ایسا کوئی ویڈیو نہیں چلنا چاہیے جس سے دیش کی اس لڑائی کو کمزور کیا جائے میری اپیکشا ہوگی کہ اس کو وہ سوچیں گے سمجھیں گے انتھا کروائی کی جائے گے سرکار کا کہنا ہے کہ اس طرح کی پوسٹ سے سرکار کے ابھیان کو دھکا لگ رہا ہے اور ساتھ ہی کورونا مہاماری کے وڑھنے کی آشنکہ ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مسلموں کے بیچ فرضی خبروں کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے ان میں سے ادھکانش ویڈیو پیشیبر ویڈیو ایڈیٹنگ سوفٹ ویرز کے ساتھ بنائے گئے ہیں اور اپلوڈ کرنے کے بعد اکاؤنٹ ڈلیٹ کر دیا گیا ریپورٹ میں صاف بتایا گیا ہے کہ کئی ویڈیو پاکستان اور میڈل ایسٹ میں شوٹ کیے گئے اور ہندی ویڈیو بنانے کے لیے ہندی میں آڈیو کو سپر ایمپوس کیا گیا بھارت میں ٹک ٹاک سے تیس کروڑ سے زیادہ لوگ جڑے ہوئے ہیں پچھلے پانچ دنوں میں تیس ہزار سے زیادہ ویڈیو کے وشلیشن سے اس کے پیچھے پاکستان اور آتین کی گروپ کا ہاتھ ہونے کی پشتی ہوئی ہے ورن بسین زی میڈیا ڈلیٹ تو اگر پچھلے کچھ دنوں میں بھارت میں کرونا کے سنکرمنٹ میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے تو اس کے پیچھے آپ سمجھئے تبلیغی جماعت یہ سپرین پر آپ دھیان سے دیکھیں کا جانکاری جو اب اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ دو آنکڑے ہیں دو اپریل کو جو 485 نئے کیس سامنے آئے تھے 295 جماعت سے جڑے کیس تھے یعنی 65 فیصدی سنکرمنٹ جماعت کے لوگوں میں تھا اور جب ہم آج کی آکڑے دیکھتے ہیں تو اب کل کیس جو ہیں وہ 2901 کیس سامنے آئے جس میں جماعت کے 1030 کل کیس ہیں یعنی کل ملاکت 35 پتشت اس کا مطلب یہ ہے کہ کل سنکرمنٹ کے کیس میں 35 پتشت جماعت کا حصہ ہے سوچیے اگر جماعت کا ماملہ نہ آتا تو بھارت یہ جنگ اس وقت جیت چکا ہوتا اب آپ کو یہاں پر یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ جماعت کے لوگوں کو خطرہ کتنا بڑا ہے اس کا لوگوں کو تبلیغی جماعت کے 22,000 لوگ کوارنٹائن میں ہیں اس میں 13 لوگوں کی موت ہو چکی ہے 18 لوگوں کی حالت گمپیر ہے تبلیغی جماعت کے 1023 لوگ کرونا سنکرمت ہیں تو ایک طرف ودیش سے سازش رچی جا رہی ہے اور دوسری طرف اپنے ہی دیش کے کچھ لوگ دشمن کی طرح ویبھار کر رہے ہیں کئی جگوں سے سواست کرمیوں اور پولس کے ساتھ بد سلوکی کی خبریں بھی لگاتار سامنے آ رہے ہیں دلی کے تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے کچھ لوگوں نے ڈلی کے پاس غازیباد میں محلہ کرمچاریوں کے ساتھ بد سلوکی کی اور جانچ میں یہ آروپ صحیح ثابت ہوئے دلی کے نظام الدین علاقے کے تبلیغی مرکز سے لوگوں کو اسی لیے نکالا گیا تاکہ ان کی زندگی بچائی جا سکے کورونا کا ٹیسٹ ہو سکے جو سنکرمت ہیں انہیں علاج مل سکے تیکن اسی جماعت کے کچھ لوگوں نے جو کیا وہ حیران کرنے والا ہے یہ لوگ جان بوچ کر سڑکوں پر تھوکنے لگے تاکہ کورونا کا سنکرمن اور پھیلے کئی پولیس والوں کے ساتھ ابھدرتہ کی گئی اور حد تو تب ہو گئی جب ان لوگوں نے کوارنٹائن سینٹر میں نرس اور محلہ سٹاف کے سامنے اشلیل حرکت کر دی گازیباد کے سرکاری اسپتال کے آئیسولیشن سینٹر کی محلہ نرس کے آروپ صحیح پائے گئے ایڈی ایم سٹی اور اسپی سٹی کے جانچ میں چھے میں سے پانچ جماعتیوں پر آروپ صحیح پائے گئے جانچ رپورٹ غازیباد کے ڈی ایم کو سونٹی گئے یہ رپورٹ محلہ نرسنگ سٹاف کے بیان اور موقع پر ہوئی جانچ کے آدھار پر تیار کی ہے گازیباد کی گھٹنا پر مکھے منتری یوگی آدھتنات نے بھی کڑے تیور افتیار کر لیے ہیں یوگی آدھتنات نے چیتابنی دیتے ہوئے کہا یہ نہ قانون کو مانیں گے نہ ویوستہ کو مانیں گے یہ مانوطہ کے دشمن ہے جو انہوں نے محلہ سواستہ کرمیوں کے ساتھ کیا وہ جگھن اپراد ہے ان پر راسو کا لگائے جا رہا ہے ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں لگاتار تبلیقی جماعت کے لوگ ہسپٹلز میں در ویوار بھی کر رہے ہیں جس کو لے کر سی ایم یوگی آدھتنات نے اپنی نرازگی جاہر کی ہے اور یہاں تک کہہ دیا کہ یہ لوگ مانوطہ کے دشمن ہیں اور ان کے اوپر راسو کا لگائی جائے سندیش صاف ہے کہ جن لوگوں نے کرونا واریئرز کے ساتھ بدصروقی کی وہ اب جیل بھی جا سکتے ہیں جیل میں ہی ان کا علاج کیا جا سکتا ہے محلہ سٹاف کو ہٹا دیا گیا ہے دلی کے مرکز میں غازباد سے چھے جماعتی شامل ہوئے تھے اس کے بعد یہ غازباد کے وصوری علاقے میں آئے تھے ان چھے میں سے ایک میں وائرس کا سنکرمڑ پایا گیا ان کی تیمارداری میں تینات نرسوں نے سامنے آ کر ان کے خلاف لکھے چکایت دی تھی جس کے بعد ان کو اب قانون کے تحت سزا دینے کی تیاری ہے تملیگی زماعت کے لوگ گناہ پر گناہ کر رہے ہیں اور کرونا وائرس کو پورے دیش میں پھیلانے کا کام کر رہے ہیں اور آپ دیش کے الگ الگ شہروں میں جا کر چھپ گئے جب آپ کو پکڑا گیا ڈاکٹروں نے آپ کا چیک اپ کیا آپ کرونا پوجیٹی پائے گئے اس کے بعد آپ نے نرسوں پر ڈاکٹروں پر تھوپنے کا کام کیا آپ نے ان کے ساتھ دروہات کیا قانون کے تحت ایسے لوگوں کے خلاب ڈور کاروائی ہم لوگ کرائیں گے گازیباد میں سبھی کارنٹائن سینٹرز اور آئیزولیشن کیندر کی سرکشہ بڑھا دی گئی ہر کیندر میں ایک انسپیکٹر دو داروگا دو ہیڈ کانسٹیبل اور چار کانسٹیبل کی تیناتی کی گئی ہے ہر کیندر میں سی سی ٹی بھی بھی لگائے جائیں گے کارنٹائن اور آئیزولیشن کے جو کل ملاکر جنپد میں سات کیندر ہیں ان پر سرکشہ جو ہے وہ اور بھی بڑھا دی گئی ہے سبھی کیندروں پر ایک الگ سے پروبھاری انسپیکٹر نیوٹ کیے گئے ہیں اور دن اور راتری کی جو ڈیوٹی ہیں پالیاں ہیں ان میں ہر ایک میں ایک ایک ایس آئی ایک ہیڈ اور دو کانسٹیبلز ہر ایک پالی میں کیے گئے ہیں اب آپ کو کانپور کا حال بتاتے ہیں کانپور میں غازیباد جیسی شرمنہ گھٹنا سامنے آئے یہاں کے گنے شنکر ودیارتی میڈیکل کالیج میں بھرتی جماعتی میڈیکل سٹاف سے بدتمیزی پر اتر آئے کورونا سندگدوں نے وارڈ میں جگہ جگہ تھوکا ایک ہی بیٹ پر بیٹ کر سوشل ڈسٹینسنگ کا مزاک اڑایا وہیں اتراخن کے ٹوریسٹ سپورٹ نینی تال میں بھی تبلیگی جماعت سے جڑے ہوئے لوگوں پر سواستہ کرمچاریوں کے ساتھ بدسلو کی کاروپ ہے تبلیگی جماعت سے جڑے قریب سینتیس لوگوں کو کورنٹائن کیا گیا تھا شکروعار کو میڈیکل ٹیم سیمپل لینے پہنچی تو انہوں نے سیمپل دینے سے انکار کر دیا حالانکہ باد میں پولس کی موجودگی میں انہوں نے سیمپل دیا تبلیگی جماعت سے جڑے لوگوں کو کورنٹائن میں رکھنے کے بعد کئی جگہ سے بدسلو کی کی خبریں دلی کے تگلکہ باد میں ریلوے کے کورنٹائن سینٹر میں تبلیگی جماعت سے جڑے لوگوں نے اتپات مچایا تھا تیر بجی کی بات ہے تین ڈی ٹی سی کی بسز آئی تھی گرین والی اور اگزاٹلی ہمیرا گھر یہ ہے اور یہاں پہ بس کھڑی تھی اور اس میں سے لوگ سپٹ کرے تھے نون سٹوپ آفٹر 5-10 منٹس اور اس میں اس کے بعد ایک وان اف دو پیپل وہ سٹنگ انسائیڈ وہ اوپر آیا جو وینٹیلیٹر کی جگہ ہوتی ہے وہاں سے نکل کے اور وہ تھوڑا سا مس بیہیف کرنے لگیا تھا ڈرائیور کے ساتھ کی ہمیں جانا ہے ہمیں ہاں سے نکال لیے تو وہ بس یہاں پہ قریباً تین گھنٹے تک کھڑی رہی اور تھوڑی دیر کے بعد انہیں پراپر یہاں پہ ایک دم ویڈاوٹ نو گیا انہیں ہماری گھر کے پاس لگا دیا تو وہ فیلنگ ہیلپلیس کیونکہ کوئی بھی ہماری ہیلپ کرنے کے لیے نہیں تھا اور ہم اس سمیں باہر بھی نہیں جا سکتے تھے تو ہمیں بہت زیادہ ڈار بھی لگا تھا اس ٹائم اور ہم بہت ڈیفکل سیچویشن میں تھے بیورو رپورٹ زی میڈیا اس سے موجودہ حالات میں آپ کے من میں ضرور یہ سوال ہوگا کہ ماسک پہنے یا نہ پہنے آج فاسطہ منترالے نے اس کو لے کر جو کنفیوزن تھا وہ دور کیا ہے دکھائیں گے ہم آپ کو یہ پوری خبر آگے کیا ہے لیکن فلحال وقت ایک چھوڑا سا بریک کا ہے فارم لوٹیں گے کچھ ہی بنا موسیقی